نمسکار میں ہوں سپراتیم بینر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات قریب ایک سال تک شانت رہنے کے بعد کم جنگن نے نیا سال آتے ہی پھر سے زہریلے بول بولنے شروع کر دی ہیں اترکوریا کے تانشاں نے امریکہ کو ایک بار پھر چیتاؤنی دی ہے کہ اگر اس کے ملک پر لگی پابندیاں نہیں ہٹائی گئی تو وہ اپنے وعدوں کو بھول جائے گا اور امن کا راستہ چھوڑ کر پھر سے ہتھیاروں کی ہوڑ میں جڑ جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو کوریای پیننسولا میں حالات پھر ویسے ہی بن جائیں گے جیسے ایک سال پہلے تھے یعنی دنیا پر پرمانو جنگ کا خطرہ پھر سے مرڈ رانے لگے گا ابھی ٹھیک سے نیا سال شروع بھی نہیں ہوا اور مارشل کم جنگن اپنے پرانے فارم میں آ گیا ہے دنیا کے سمجھانے پر دو ہزار اٹھارہ کے پورے سال اس شخص نے اپنے غصے پر بڑا سبر رکھا مگر کیلنڈر یئر کے بدلتے ہی اس نے اپنے تیور بھی بدل لیے ہیں اب ایک بار پھر اتھر کوریا کے مارشل کم جنگن نے امریکہ کو دھمکانا شروع کر دیا ہے دنیا کو لگا کہ بارہ جون دو ہزار اٹھارہ کی اس ملاقات کے بعد مارشل کم جنگن بدل جائے گا اور اب اپنی سنک یا ایگو کی وجہ سے وہ اپنے دیش کو خطرے میں نہیں ڈالے گا مگر رات گئی بات گئی کی طرز پر ان تمام اٹھکلوں کو کم نے سال کی شروعات ہوتے ہی اپنے جوتوں تلے کچھل ڈالا اور نئے سال پر اس نے امریکی داشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کو پھر دھمکار اور صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ گوریای پیننسولا میں امن کے لیے اسے جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی سال دو ہزار اٹھارہ میں اس نے وہ سب کی آج بھی وہ امریکہ سے بات کرنے کو تیار ہے لیکن امریکہ نے اسے دھوکا دیا ہے اور اگر اس نے اپنا رویہ اور رکھ نہیں بدلا تو مشکل ہوگی 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들기 위해 노력할 것입니다 다만 미국이 세계 앞에서 한 자기의 약속을 시키지 않고 우리 인민의 인내심을 오판하면서 일방적으로 그 무엇을 강요하려 들고 우연히 광학에 대한 제재와 압박으로 나간다면 우리로서도 어쩔 수 없이 부득불 나라의 자주권과 국가의 최고利익을 수호하고 조선반도의 평화와 안정을 이루가기 위한 새로운 길을 모색하지 않을 수 없게 될 수도 있습니다 우연히 광학에 대한 제재와 함께하는 국제사회에 대한 제재와 함께하는 것입니다 پرمانوں اور بیلسٹک مسائل ہتھیاروں کے کارکرموں میں اترکوریا پر سیوکت راشتر سرکشا پریشت کی طرف سے کئی پرتیبند لگے ہوئے ہیں جس سے پیدا ہوئے وشوید کے خطرے کے بعد اترکوریای نیتا نے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ سنگاپور میں 12 جون 2018 میں ملاقات کی تھی جہاں کوریای پرائیدویب کے پرمانوں نیرستری کرن کے سمجھوتے پر ہستاکشرتوں کیے گئے لیکن واشنگٹن اور پیونگیاں کے بیچ اس کے واسطوک ارث کو لے کر چل رہی بحث کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے امریکہ نے دباؤ بنایا تھا کہ نورت کوریا کو اپنے پرمانوں ہتھیاروں کو نشٹ کرنا چاہیے جس کے بعد اترکوریا نے اس طرف کئی طرح کے قدم بھی اٹھائے تھے جس کی پوری دنیا میں تاریف ہوئی تھی لیکن امریکہ کے دھیمے رکھ کے بعد کم نے کہا ہے کہ ابھی بھی ہم اپنی مرضی کے فیصلے لینے کو تیار ہیں اگر امریکہ لگاتار دباؤ بناتا رہا تو اس میں کسی طرح کی دیری نہیں ہوگی اتنا ہی نہیں کم جونگن نے امریکہ اور دکشن کوریا کے بیچ ہونے والے ساجہ سینہ ابھیاز کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی ہے کم نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب ساجہ سینہ ابھیاز بند کر دینا چاہیے کیونکہ اترکوریا نے دکشن کوریا کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو سدھارا ہے وہ دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمیٹ بھی کر چکے ہیں آج تک پیورو دوہزار اٹھارہ کا پورا سال اسی کشم کشمے بیتا کہ کہیں امریکہ اور اترکوریا کے بیچ پرمانوں یدھ نہ چھڑ جائے لیکن حالات ایسے ہی بن گئے تھے مگر پھر دکشن کوریا چین اور روس نے بیچ بچاؤ کیا اور پرمانوں مسائل پر چڑھے بیٹھے کم جنگ ان کو باتچیت کے لیے ٹیبل پر آنے کو رازی کر لیا حیرانی تو تب ہوئی جب سنگاپور میں ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ کم جنگ ان نے ہاتھ بھی ملا ہے اور امریکہ کے کہنے پر اپنی نیوکلئر سائٹ کو دھماکے سے اڑا بھی دیا یقین تو پھر بھی نہیں ہو رہا تھا مگر دنیا نے یقین کر لیا سوچا کم بدل گیا ہے مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ کم اب پھر سے اپنے پرانے تیور میں لوٹا ہے اترکوریا نے پھر دکھایا امریکہ کو ٹھینگا دنیا پر پھر مندر آیا پرمانو بم کا خطرہ کیونکہ کم جنگ ان کی دھمکی نہیں کریں گے پرمانو نیرستری کرن امریکہ بند کریں اترکوریا کو دھمکانا پھر جاگ اٹھا کیونکہ کم جنگ ان کیونکہ کم جنگ ان نے پورا کیا وعدہ اگر موسم ٹھیک رہا تو 23 سے 25 مئی تک دیش کے مدھے پیونگے ری پرمانو پرکشن اسطل کو نشٹ کر دیا جائے گا 12 مئی کو دیا گیا کیونکہ کم جنگ ان کا بیان کیونکہ کم کا یہ سال 2018 کا ہی بیان ہے جب 12 جون کو سنگاپور میں امریکی راشترپتی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے نورتھ کوریا کے مارشل کم جنگ ان نے پیونگے ری میں اپنی پرمانو سائٹ کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق اس نے دنیا بھر کے پترکاروں کے سامنے پیونگے ری کی اس سائٹ کو کئی دھماکوں سے زمین دوز بھی کر دیا مگر یہ کم ہے جو نظر تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا امریکہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے دشمن کو گھٹنوں پر لا دیا ہے سیٹلائٹ تصویروں سے اب یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ اترکوریا اپنے پرموخ لانگ رینج مسائل بیس کا وستار کر رہا ہے اترکوریا نے پہاڑوں پر بنے اپنے یونگ جیو ڈنگ مسائل بیس کو نہ صرف اپگریڈ کیا ہے بلکہ ایک نئے بیس کا بھی نرمان کر لیا ہے اس مسائل بیس کی لوکیشن اترکوریا کی نئی لمبی دوری کی مسائلوں کے بلکل مفید ہے ان میں پرمانو ہتھیاروں کو لے جانے میں اس تکشم مسائلیں بھی شامل ہیں امریکی رکشہ مکھیالے پینٹاغن نے اپنے بیان میں کہا ہے ہم اترکوریا پر بہت ہی قریبی نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن ہم خوفیہ سوچناوں کی چرچہ نہیں کر سکتے حالان کی خود راست پتی ٹرم کا ماننا ہے بندھوں کو ہٹانے سے پہلے پورن پرمانو نرستی کرن پر زور دے رہے ہیں حالان کی اترکوریا نے اس مانگ کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ یہ پوری طرح سائٹ خط نہیں ہو رہی ہے کی ہتھیار کی سن نورث کوریا نے کیا ہائی ٹیک ہتھیار کا پریخشن کیا ٹوٹ جائے گا ٹرم کی کا سمجھ ہوتا شانتی کی راہ پر آنے کے قریب ایک سال بعد اترکوریا پھر پورانے ڈھررے پر چلتا دکھ رہا ہے اس نے ایک نئے اتیادھونک سامرک ہتھیار کا پریخشن کیا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پریخشن اترکوریا کے سربوچ نیتا کم جنگ ان کی نگرانی میں کیا گیا جب کی وہ جانتا ہے کہ اترکوریا کے اس قدم سے پرمانو نیرستری کرن مسئلے پر امریکہ کے ساتھ چل رہی بات چیت پر اثر پڑ سکتا ہے خبروں کے مطابق اترکوریا نے بہت ایڈوانس سامرک ہتھیار کا پریخشن کیا ہے جو پوری طرح سے سفل بھی رہا دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ ہتھیار سٹیل کی دیوار کی طرح اترکوریا کا بچاؤ کرے گا اس ہتھیار کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پریخشن میں لمبی دوری کے بیلیسٹک روکیٹ یا پرمانو ڈیوائز کو شامل نہیں کیا گیا بلکہ یہ کی سنت کی نئی پیدائش ہے آج تک بیورو کیم جنگون اور ڈرنال ٹرمپ کے بیچ 12 جون 2018 کو سنگاپور میں ملاقات ہوئی اس ملاقات کی شرط بس یہی تھی کہ 12 جون سے پہلے اتر کوریا اپنے نیوکلئر سائٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے ہوا بھی یہی لیکن تب بھی یہ سوال اٹھے کہ جس نیوکلئر سائٹ کے دم پر کم جنگون نے دنیا کو دھمکانا شروع کیا تھا اسے وہ نشٹ کرنے کے لیے اتنی آسانی سے رازی کیسے ہو گیا مگر اب سیٹلائٹ تصویروں نے کم جنگون کی پول کھول دی ہے خبر ہے کہ اترکوریا چوری چھپے پرمانو سائٹ کا نرمان کر رہا ہے تو کیا کم نے دنیا سے کر دی وعدہ خلافی سیٹلائٹ تصویروں نے کھولی کم کی پول اترکوریا نے بنائے تیرہ خفیہ مسائل ٹھکانے کیا امریکہ کو دھوکہ دے رہا ہے اترکوریا اترکوریا کے ڈی نیوکلیرائیجیشن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو نرم دکھا کر چھوٹ پانے کی آڑ میں روس اور چین کے ساتھ پھر سی وی شروع کرنا چاہتا تھا جو امریکی پرتی مندھوں کی وجہ سے اٹکا ہوا تھا مگر اب پتا چلا ہے کہ وہ سب دھوکھا تھا اصل میں تو اترکوریا میں پرمانو ہتھیار مسائل پرمانو سامگری موبائل لانچر جیسے کارکرم پہاڑوں میں چھپے ہوئے اس کے گفت ٹھکانوں میں ابھی بھی جاری ہیں سیٹیلائٹ تصویروں میں اترکوریا کے پرمانو شکتی سے لیس اپنی مسائلوں کو چھپانے کے لیے تیرا ٹھکانے نظر آئے ہیں مگر ایسا انمان لگای جا رہا ہے کہ یہ تعداد 20 بھی ہو سکتی ہے امریکی سینٹر فور سٹریٹیج اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز یعنی سی ایس آئی ایس کے ریسرچروں نے اس بارے میں جو ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق اترکوریا میں تیرہ گفت مسائل ٹھکانے ہیں ان کی سنکھیا 20 بھی ہو سکتی ہے سیٹیلائٹ تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ اترکوریا بڑے پرمانو اپیان میں جھٹا ہے اترکوریا ایک بار پھر سے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ تیار کرنے میں جھٹ گیا ہے اترکوریا کے بارے میں ہوئے اس کھلاسے کے بعد امریکی راشتر پتی ڈونالل ٹرمپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کم جنگ ان نام کی ہٹی کو نہ تو گل پا رہے ہیں اور نہیں نگل پا رہے ہیں کیونکہ سنگاپور میں کم سے ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ہی دنیا کو یہ یقین دلائی تھا کہ کم نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنے پرمانو کارکرم کو چھوڑ دیا لہٰذا اب سیٹیلائٹ تصویروں میں اترکوریا کے گپت مسائل کارکرم ٹھیکانوں کے نظر آنے کے باوجود امریکی راشترپتی ڈونال ٹرم اترکوریا کے پرمانو خطرے کا بے اثر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹرم نے ابھی تک سیٹیلائٹ تصویروں پر بھی چپی ساتھ رکھی ہے حالکہ سیٹیلائٹ تصویروں سے پہلے سیونت راشتر نے بھی اگست کے مہینے میں ایک ریپورٹ جاری کر کہا تھا کہ اترکوریا نے اپنا پرمانو اور مسائل کارکرم نہیں روکا ہے سرکشہ پریشت کو بھیجی گئی 62 پڑھنے کی ریپورٹ میں وشش اگیوں نے کہا تھا کہ پیونگ یا سیونت راشتر کے پرتی بندھوں کا اُلنگھن کرتے ہوئے پیٹرولیم اُتھپادوں کوئلا لوہا سمودری بھوجن اور دوسرے اُتھپادوں کا نیریات کر رہا ہے جس سے کیم جونگون پرشاسن کو لاکھوں ڈالر کی آمدنی ہو رہی ہے جس کا استعمال وہ مسائل اور پرمانو کارکرم جاری رکھنے کے لیے کر رہا ہے آج تک پیورو اتر کوریا نے پترکاروں کے کیم روں کے سامنے کیسے دیا پوری دنیا کو دھوکھا پیونگ رے نیوکلئر سائٹ کو دھماکے سے اڑا کر مارشل جو گن نے اپنا وعدہ تو پورا کر دیا تھا مگر کم کے جس بھروسے پر دنیا بھروسہ کر رہی تھی وہ بھروسہ نہیں بلکی دھوکھا تھا دنیا بھر کے پترکاروں کے سامنے اس نے اپنی نیوکلئر سائٹ کو اڑھایا تو ضرور لیکن اس کے دماغ میں تب تک نیوکلئر بم بنانے کا پلان بی تیار ہو چکا تھا تک کوریا امریکہ چین روس اور بریٹن سمیت دنیا کے کئی دیشوں کے پترکاروں کے کیمروں کے سامنے پیونگ ری کی اس نیوکلئر سائٹ کو تباہ کر دیا گیا تھماکے سے اڑھائے جانے سے پہلے سائٹ میں چھے سرنگے تھی جنہیں باری باری سے اڑھا یہ پہلی سرنگ جسے باری لگا کر جب گھر آیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ پیر بھی اُخھڑ کر زمین پر آ گئے اس میں جب تھماکہ کیا گیا تو پورا علاقہ تھررا اُٹھا زوردار تھماکے سے اسے بھی زمین دوز کر دیا چوتھی سرنگ میں جب تھماکہ ہوا تو سرنگ کے ملوے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کا ایک ٹکڑا بھی زمین پر آ گیا جب اسے دھوست کیا گیا تو سرنگ کے ملوے کے ساتھ عمارت کا ملوہ بھی نظر اسے بھی جب اڑا گئے تو کافی اُنجھائی تک پہاڑ کی ملوہ زمین ترانے آج تک تو واردات پہ فیلال اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیدیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے